اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجی ہوئی تھی شہید کیا ہے تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی الملتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائے گئے اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آبر ہو گئے اسلام کی تاریخ دردناک ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیئے گئے کسی کو نہیں دیئے گئے کسی نبی کو نہیں پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو سال دو ماہ آٹھ دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں ٹکنے نہیں دیا گیا سادش مسائب آلان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چالیس دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے زبا کر دیا گیا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوروں کے نشان تھے کہ جب کمیز اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوروں کے نشان ہی نظر آتے امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے کے اوپر بٹھا کے کالا مو کر کے وقت کے حاکم نے پھیرایا حضرت مجدد الفسانی علی رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی حیل حق کی تاریخ دیکھیں دردناک تاریخ ہے آج بھی قابل میں کندھار میں کلہ جنگی میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریت میں مسلم میں بغداد میں کشمیر میں غزہ میں یہاں برما میں دیکھو کون سے قیامت نے توڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا منار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس منار پہ لگائیں گے پھر لوگ پیسے لے کے فرتتے کو مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائیں کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تیخانوں میں گس گئے پھر دجلہ کا بند توڑا گیا سوالاک لاشیں ہم نے تیخانوں سے نکالی تھی اندلس کی تاریخ پڑھیں ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئے شہید کیے گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ اسلام کی تاریخی درد سے خون سے بھری پڑی ہے تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ منبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو میہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لئے حضور نے فرمایتا من سببہ علیاں فقد سببہ نہیں جس نے میرے علی کو گالی دی جس نے مجھے گالی دی اور لوگوں نے منبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دھو گی یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغز رکھنے والے بھی موجود تھے اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑو تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنی بات میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تجھے اہلِ بیعت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیعت کو برا کہتے ہیں کچھ اہلِ بیعت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہم کہتے ہیں گھر والو تجھے بھی ہمارا سلام در والو تجھے بھی ہمارا سلام ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرتِ عائشہ افضل ہیں یا حضرتِ فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے نے تو صحابہ ساتھ کو پھسانا چاہا تھا لیکن جن کے عقیدے صافوں وہ پھستے نہیں ہیں ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں تو حضرتِ سابزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی احسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی احسیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی ہے تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت ان کی زندگی کا نچوڑ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و دراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیئے تھے وہ انہی کا مقصوم ہے ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دیگی حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں جس کو لوگ نکل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا یاد کیا اور آگے منتقل کیا آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑا ہے سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالہ ہے اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد میں چھوڑتی ہے کہ ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے ایک شہد آپ کے لئے تیار کیا ہے اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چھا رہا ہوں اور دیکھئے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں اسی لئے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی ان بابوہا آنا مدینہ العلم وعلی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں دیواریں پھلان کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہوتا ہے علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیس پہ آنا ہوگا حضرت مولا کائنات فرماتی ہے میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہوں حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں سنو فرماتے ہیں خالتن ناس مخالطتن ان متن ماہ بقو وین اشتم حنو علیکم لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاک ہو گئی اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاک لیں تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہیں مرو تو زمانہ تڑ پہ تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لئے ایک سعادت مندی سمجھیں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لئے ایک نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں اِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوَّكَ فَاجَ لِلْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کے آگر کرنا ہے دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن دشمن زیرِ دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پہنٹلے ہے اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تُو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا طاقت دی تو شکر کیا ہے حضرتِ مولا کائنات فرمانتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کرتا یہ بڑے لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے زہد کیا ہے حضرتِ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ایک چار لفظی فرمان سوئی ہیں اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی فرمانے لگے افضل الزہد اخفاؤ الزہد بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے ہم تو اپنی عبادتوں اپنی نیکیوں اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھکواتے ہیں وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریاء میں ڈال اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال یہاں زہد ترک دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو زوق بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا یہ افضل زہد ہے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنی اشرف الغنا ترک المنا بہترین دولت مندی کیا ہے جس کے پاس مربے زیادہ ہیں جس کے پلازے زیادہ ہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے جس کے پاس جو ہیں وہ بہت ساری دولتیں ہیں سونا اور چاندی کے امبار ہیں کون سب سے زیادہ دولت مند ہے افضل دولت مندی کیا ہے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں ورنہ کھڑپتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا قرار نہیں آئے گا حال میں مزید اس کی طبعہ میں ہوگا چونکہ آنکھیں نہیں رجتی پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی کوزائے چشمِ حریصہ پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پردر نہ شد اس لئے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں اکبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھتا ہے عرب پتی کھرپتی کو دیکھتا ہے کھرپتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے اس لئے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں فرما رہے ہیں سیئاتن تسوعو کا خیرن انداللہ من حسنت ان توجبو کا وہ برائی جو تجھ کو پریشان کردے دکھی کردے عذیت میں مبتلا کردے وہ گناہ جو تیرے زمیر پہ بوجھ بن جائے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے چھوٹا سمجھنے لگ جائے گناہگار سمجھنے لگ جائے جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کردے جس نیکی سے تُو متقبر ہو جائے انسان کو انسان نہ سمجھے مخلوق کو کرے مکوڑے سمجھے اپنے سجدوں پہ ناز کرے ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر اجس پیدا کردے تیرے اندر نرمی پیدا کردے تیرے اندر جو ہے وہ ایک کرکت پیدا کردے وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے حضرت مولہ کائنات کا ایک اور فرمان دیکھئے لاغنا کل اقل ولا فقرا کل جہل ولا میراسا کل عدو ولا زہیر کل مشاور کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں فرمایا اقل جیسی دولت کوئی نہیں اقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے اللہ نے اقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو اقل بہت بڑی دولت ہے تیسری بات ولا میراسا کل عدب اور عدب جیسی وراست کوئی نہیں ایک بندے کو عدب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گئی آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے عدب چھینا جا رہا ہے بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے حیاء نکالا جا رہا ہے بوڑوں کا بزرگوں کا یہ ماہِ رمضان کا کتنا حیاء ہوا کرتا تھا اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا اسے رمضان کا حیاء مارتا تھا لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے ہیں حیاء ہی اڑ گئے آنکھوں سے اس طرح اہلِ بیعت کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا اصحابِ رسول کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا نبی کا حیاء لوگوں کی آنکھوں میں نیرہ بے عدبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈھٹائی سے بات کرتے ہیں اس طرح عام آدمیوں کو یہ بے حیائی کا اور بے عدبی کا دور ہے جبکہ عدب ایک بہترین مراست ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے ایک تو ہے کہ تین گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے اور ایک ہے کہ دو لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے تو اگر دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ اداز لینا پڑے گا ایک اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں چاہے صحابہ کا عدب نہیں چاہے اہلِ بیعت کا عدب نہیں چاہے انبیاء کی زواد کا عدب نہیں چاہے والدین کا عدب نہیں دین نام ہی عدب کا ہے تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے عدبی کو فروغ دیا جا رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کریں اپنی اولاد کو محفوظ کر رہے ہیں ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر نبیوں پر اور حضور علیہ السلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبان تان کھولیں اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتا نہیں ہے وہ انبیاء کی علم پر گفتگو کر رہا ہے شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو کس کی ذات کو نا پر رہے ہو رٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو رٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان آشکاں اصلی چور رٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور رٹھا اللہ والے ہاں گل مکا دیتی تو ساہور رٹھا ساہور رٹھا تم نے پتا نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں وہ تو جنتیں وراست میں دے رہے ہیں تو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اس لئے کہا کہ عدب جیسی میراس کوئی نہیں ولا زہیرہ کل مشاورہ اور مشورے جیسا مددگار کوئی آپ کے پاس بڑے اصلے ہیں بڑی تلوارے ہیں بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا حضرت مولہ کائنات کا ایک اور کول سنیے نفس المرء خطاہو الہ آجا لہی آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گا تو حضرت مولہ کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پڑی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ ایک سو پچی سے بھی چلتے ہیں ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں بیس سے پچی سے پچاس سے سو سے ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں حضرت مولہ کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بلاخر ختم ہو جاتی ہے تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگیرے منا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے میاں بڑے نہیں ہوئے چھوٹے ہو گئے موت بالکل قریب آ گئی ہے اللہ اکبر حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہی ہیں معالہ من اقتصدہ جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے میرے پاس پیسے کافی ہوں میں آسودہ زندگی گزار دوں اس کا طریقہ کیا ہے جھوٹی قسمیں چلاکی دو نمبر مال بیچنا ٹیکس چوری کرنا بجلی چوری کرنا گیر چوری کرنا کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا مولا کائنات سے پوچھیں مولا علی سے پوچھیں مولا علی فرماتے استنزلو رزقہ بصدقہ صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا اچھا حضرت مولا کائنات کئی کور کول دیکھئے اور اس کا حسن دیکھئے من زنبک خیرن فصدق زنہ ہو جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہے لوگ تجھے اچھا سمجھتے تو اچھا نہیں ہے تو تُو اچھا بن جاتا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے آپ حافظ نہیں تھے تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہے تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں تو عالی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں چلو حافظ بانی جاتے ہیں عالی حضرت نے قرآن ایک مہینے میں حفظ کیا ہے دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق کی ہو جاؤں اچھا گمان کی کہانی سنیے صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیثِ قدسی ہے رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی بلوں گا اس لئے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے در گزر فرمائے گا حضرتِ مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیس جملہ سمات کیجئے چھوٹی سی مصیبت آجا جو بندہ بابیلا شروع کر دے مصیبت آگئی چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسحار کی کیا ہو بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ بندے بندے کو بتانے کا کیا فائدہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے اور آج کسی سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا شگر ہے یعنی اللہ تعالی جللہ شانہو نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور اس کا وابیلا نہ کر جو چھوٹی مصیبت پر وابیلا کرے گا اللہ پھر اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سمات کیجئے آپ فرماتے ہیں زندگی گزارنے کا گر اور طریقہ فرماتے ہیں اِزْمُ الْخَالِقِ اِنْدَقَ يُسَغِرُ الْمَخْلُوكَ فِي اَنِكَ اگر تیری نظر میں خالت بڑا ہوگا تو پھر مخلوق چھوٹی ہو جائے اگر اللہ کی عظمت کا تجھے لحاظ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے تو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوگی حضرت مولا کائنات علی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک باندھی کے ہاتھ کے اندر خنزیر کی انتڑیاں ہوں میں دنیا کو اتنی نظر سے بھی نہیں دیکھتا تو یہ انسان اللہ کی عظمتوں کا اور اللہ کی شانوں کا جب لحاظ اسے ہوتا ہے تو پھر دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ایک روایت میں آتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے دنیا داروں کو دیکھا رشق کی نظر سے کہ ان کو دولت دی گئی ان کو فلان دیا گیا میں تو بہت پیچھے رہ گیا قد حق کرم آتاہ اللہ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا امیوں نے دولت دی گئی ہے رب نے تجھے اپنا قرآن عطا کیا تو پھر جو ہے وہ تو حقیر تو نہیں ہے تجھے تو عالی چیز عطا کر دی گئی ہے تو جس نے اللہ کی عظمت اور خالق کی عظمت کا اقرار کیا پھر مخلوق اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے جب فتنے دنیا پہ پھیل جائیں تو مولا کائنات نصیحت کرتے ہیں پھر زندگی کیسے گزارنے ہیں یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے حضرت مولا کائنات فرماتا ہے جب فتنے معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر اونٹ کے دو سالہ بچے کی طرح ہو جائیں کہ اگر لوگ اس پہ سواری کرنا چاہیں تو وہ سواری کے قابل نہ ہو اور لوگ اگر اس کا دودھ دونا چاہیں تو وہ دودھ نہ دیں یعنی وہ فتنے کو کسی طرح سے بھی تقویت نہ دیں اس طرح کا ہو جائیں جس طرح اونٹنی کا دو سال کا بچہ ہوتا ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے نجات پا لے اور جو اپنے نفس کے محاسبے سے غافل رہ گیا اس نے خسارے کا سودھا کیا جو اللہ سے ڈرہ وہ امن پا گیا اور جس نے زندگی سے عبرت حاصل کی اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی بصیرت کا اسے نور مل گیا اور جس سے بصیرت کا نور مل گیا وہ فہم و فراست کی دولت سے مالا مال ہو گیا ومن فاہم عالمہ اور جس کو فہم مل گیا وہی شخص عالم بن گیا مختلف سیگے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا فہم و فراست کا نور اگر مل جائے تو یہ ہے علم کا جمال آخرت کی فکر رکھنے والا عالم ہے بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں علم و علمان مطبوع و مسموع علم دو علم ہے ایک وہ ہے جو من میں راسق ہو اور ایک وہ ہے جو کانوں تک رہتا ہے فرماتے ہیں وَلَا يَنْفُو الْمَسْمُو اِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَتْبُو جو سنا ہوا علم نفع بھی دیتا جب تک وہ من میں اتر نہ جائے اور باطن کے اندر روشنی نہ کر دے حضرت مولا کائنات کی ایک اور نصیحت ذرا غور سے سنیئے فرمایا تمہارے سامنے نیکوکار اور بدکار برابرنا کہ نیک بھی جو ہے وہ اسی انداز میں ہو اور برا بھی اس کا سلوک بھی تمہارا ایک جیسا ہی ہو ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دینا چاہیے جس کا وہ اپنے عمل کے اعتبار سے مستحق ہے اصل خرابی ہوئی تب ہے ہمارے آراس میں ہماری محافل نات میں ہماری مجالس میں وہ لوگ میں معنی خصوصی بنے جن کے پاس دولت زیادہ تھا چاہے ایک کردار کے لحاظ سے وہ کتنے ہی پست کیوں نہ ہو اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کردار کے اعتبار سے جتنے مرضی بلند کیوں نہیں ہے انہیں عزت کی مستحق پر نہیں بٹھایا گیا میں نے اپنے ان آنکھوں سے گجرہ والا کے ایک اسٹیج پر دیکھا کہ ایک محفل نات تھی اور ایک بڑا شخص سفید ریش وہ اسٹیج پر شوق میں کہ میں نات خانوں کو قریب سے دیکھوں وہ آکے بیٹھ گیا اور منتظمین نے جو ہے وہ سیکیورٹی کو حکم دیا اس بابے کو اٹھاؤ اور اس کو جو ہے وہ نیچے کرو یعنی لوگوں کی قدر و منزلت ان کے دولت کے قدر کے مطابق کی جاتی جو کل شراب خانے میں مہمان اخصوصی تھا آج وہ محفل نات میں مہمان اخصوصی ہے جو جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ عزت پاتا ہے کیوں دین میں تو عزت ان کو ہونی چاہیے جو دیندار جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہوگا تو ایک بندے کو دنیا میں بھی عزت ہے اور مسلح اور محراب اور جو ہے وہ اُرس اور پیر خانے میں بھی اس کو عزت ہے تو پھر یہ حوصلہ شکنی ہے تقوے والوں کی خضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اور خطاکار اور بھی شوخ ہو جائے گا بلکہ ہم نے جو انداز اختیار کیا ہوئے ایک شیر پڑھتے ہیں ہمارے نات خان کہ چلو دربار نبی میں چلیں کھوٹے سکے بھی جہاں پہ چلتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتی ہیں شرابی بھی نوٹ پھینک رہا ہے جوہ کھلنے والا بھی پھینک رہا ہے جس نے رشوت سے پیسے کمائے وہ بھی پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ کھوٹے سکے بھی وہاں چلتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتا جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے اور یہاں کھوٹے سکے بھی چلائے جا رہے ہیں اور پھر جتنے بھی کھوٹے سکے ہیں وہ نوٹ پھینک رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حرام سے کمائے حلال طریقے سے کمائے جس طریقے سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں حضرت مولا کائنات نے زندگی کے گھر سے کھائے فرماتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار تمہاری نظروں میں برابر نہ ہونا ایسا کرنے سے نیکوں کی حمد پست ہو جائے گی اور خطاکار اور بھی شوخ اور گناہ میں دلیر ہو جائیں گے ہر آدمی کو وہ مقام دو جو عمل کے اعتبار سے اس کا مقام بنتا ہے لیکن اس دور کی اندر تو جو حال ہو گیا ہے بلکہ حضرت مولا کائنات اس بات کو پہلے بھام کے ارشاد فرمایا لوگوں کا عجیب حال ہے بدکاری کو عالی نصب کا نشان سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو تاجب خیال کرتے ہیں گویا اسلام کے لباس کو الٹا پہن لیا ہے لوگوں جو رخ سیدہ ہونا چاہیے تھا اس کو الٹا کر دیا جو الٹا تھا ہونا چاہیے اس کو سیدہ کر دیا حضرت مولا کائنات کا ایک اور کول بھی سنیے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے دین کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے دین جو ہے وہ یقین کا نام ہے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت اس وقت بات کہی تھی جب شکوک جنم لے رہے تھے کہ سنے تہذیب حاضر کے غلام غلامی سے بتر ہے بے یقینی غلامی سے بتر ہے بے یقینی آج بے یقینی پھیلا دی گئی ہے معاشرے کے اندر اور قوم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یقین کی اس دولت پہ جو ہے وہ کانے نہیں ہے فرمایا مولا کائنات نے تھوڑا سا شک بھی دین بگاڑ دیتا ہے اور پھر دوسرا قول بھی سنیے تھوڑی سی دنیا بھی آخرت برباد کر دیتا ہے یہاں دنیا سے مراد کیا ہے دولت کاروباد نہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن مرشد قبال رومی کہتے ہیں دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہوں خدا سے غافل جو شئے کر دے وہ دولت ہو وہ کاروبار ہو وہ بیوی ہو وہ بچے ہو وہ دنیا ہے اور دنیا تھوڑی بھی ہو آخرت کی بربادی کا سبب ہے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہوتا تھا اور تمہ کی موجودگی میں دین سلامت نہیں رہ سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں یہاں ممبر پر بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا اگر میرے اندر لالچ ہے تو میں اسمبلی میں بیٹھ کے حق نہیں بول سکتا جب تمہ ہو تو پھر دین سلامت نہیں رہتا اور جب تمہ نہ ہو تو بندہ سولی پہ چڑھ کے بھی حق نہیں بولتا ہے دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ میرے حضور کی بلالب فرماتے ہیں دو ماں گلنہ وچوں دس درویشہ تنکیڑی گل کو بولی عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی جب تک تھوڑی تمہ بھی انسان کے اندر ہے تو بندہ پھر اس کا دین سلامت نہیں رہ سکتا دین سلامت نہیں رہ سکتا دین سلامت نہیں رہ